قدو کے سر والے یہ راشن میں آٹا کیوں لے کر جا رہا ہے غریبوں کے لیے کوئی کھانے کی چیز کیوں نہیں لے جاتا یہ آٹا لے جا رہا ہے وہاں پر کیا یہ وہ چولے بنا کر بیٹے ہوئے ہیں جو یہ روٹیاں بنا بنا کر کھائیں گے ارے عمران خان تو تو بہت ہی پاگل اور بھولا ہے رہے تو تو سب کے لیے یہ چیزیں لے جاتا ہے کھانے پینے کی میں تو یہ چیزیں نہیں لے جاؤں گا میں تو صرف یہ آٹے کا تھیلہ لے کر جا رہا ہوں وہاں پر جا کر رکھ دوں گا اور اپنی تصویریں بنوا کر اس آٹے کے تھیلے کو واپس لے آوں گا نوازے شریفے تم دونوں کو شرم نہیں آتی کچھ تو شرم کر تمہاری بیٹی کل پہنچ گئی اس نے جا کر پاپڑ بانٹ دیے پاپڑ بانٹنے کے بعد عورتوں کو گلے ملی اور ان کے سر پر ہاتھ پیر کر تصویریں کھچوا کر خالی ہی واپس آ گئی ارے عمران خان مجھے تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن میری بیٹی کو کوئی نہیں جانتا تھا میں نے اس کو کہا جا کر غریبوں میں پاپڑ بانٹ کر اور ان کے ساتھ تصویریں کھچوا لے تصویریں کھچوانے کے بعد ان کو ٹک ٹوک اور فیس بوک پر ڈال دینا تو بہت ہی مشہور ہو جائے گی تجھے ہر کوئی پہچان جائے گا یہ نواز شریف کی بیٹی ہے یہ مریم نواز ہے یہ وہی ہی مریم نواز ہے جو پاپڑ بانٹ کر تصویریں کھچواتی ہے آج وہ بہت ہی مشہور ہے غریبوں کا خونچ اس نے والی مشینوں تم لوگوں نے غریب عوام پر سلاب میں بجلی کے اتنے بڑے بڑے ٹیکس لگا دی میٹر پانی میں ڈوبے پڑے تھے بل تیر رہے تھے اتنا بڑا ٹیکس کر دیا تم نے ظلم کر رہا ہے غریب عوام پر سلاب میں ابھی میں یہ سب کچھ رکھ کر تجھے اتنا ماروں گا کہ تیری نسلیں یاد کرے گی نکل جائے ہاں سے ارے عمران خان لڑنے کا ارادہ ہے مجھ سے تو آج لڑ لے مجھ سے میں بھی تم سے کم لے ہی ہوں میں بھی دو دو ہاتھ کر لوں گا یہ سمان نیچے رکھ کر آجا اور اس سمان کو بھی ڈھونٹے رہنا دوستو یہ صرف ایک پنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک کر دو اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب